ایدو لزہ قریب آتے ہی کراچی کی مویشی منڈیوں میں رونک کے عروج پہ پہنچ گئی ہے منڈیوں میں گہاک جانوروں کی بلند قیمتوں سے پریشان نظر آتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں مرنمائن دے سفدر عباس سفدر عباس بلند قیمتیں ہیں لوگ پریشان نظر آتے ہیں آپ نے کیسے صورتحال دیکھی ہے؟ آج بالکل ایدو لزہ قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رونک کے بحال ہو چکے ہیں سفدر عباس بلند قیمتیں ہیں ایک خریدار ہمیں ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ کب سے تلاش کر رہے ہیں جانور اور کیا قیمتیں طلب کی جا رہے ہیں تین دن سے گھوم رہے ہیں یہاں پہ ہمیں کوئی جانور نہیں ملا اور پچھلے سال سے زیادہ مہنگی منڈی چلی ہے یہاں پہ ہم پیمٹ لے کے گھوم رہے ہیں لیکن کوئی جانور دینے کے نتیار نہیں ہے جو ڈیر دو من کا جانور ہے ڈھائی لاکھ تین لاکھ ایسے جانور کے پیسے مانگ رہے ہیں یہی سامنے بیرون والا جانور ہے اس کے پیسے مانگ رہے ہیں دو لاکھ روپے ہم نے پچھلے سال کتنے کی خربانی کا جانور لیا تھا آپ کتنے کا رینج ہے مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے ہم نے پچھلے سال لیا تھا یہ کسی کا وہ ہماری رینج ہے ایک دو تک کی رینج ہے لیکن دو تک میں ہمیں جانور نہیں مل رہا ہے دو میں مل رہا ہے تو وہ بچہ مل رہا ہے تو شہری بہ آسانی سنت ابراہیمی کے ادائیگی کرسکیں گے